ترفلہ چورن کے فائدے عام باشا میں جو عام لوگ جانتے ہیں وہ گیس، تجاب، کبج تک کی سیمت رہ گئے ہیں کیونکہ ان کو یہی تک جان کر رہی ہے کہ ترفلہ چورن یہی تک کام کرتا ہے پر ایسا نہیں ہے میں آپ کو بتاؤں گا سائنس میں جو سر چور چکے ہیں ترفلہ چورن کے جو فائدے ہیں اس کے الگ الگ طریقے سے لینے کے جو فائدے ملیں گے جیسے بچوں کے لیے کچھ بماریاں ہیں پیٹ کی بماریاں ہیں اور ان کے دماغی شریدی وکاس کے روگ ہیں محلاؤں میں جیسے سکن کے رہے ہیں پرنینسی میں پرولم ہے ہارمونل ڈسٹربینس ہے پرشو کے اندر پیٹ گیس، تجاب کی بماریاں جہاں اور کی ہارمونل بیلنس ہے انفرٹیلیٹی ہے اور بھی بہت سارے ایسے حیرانی جنگ کرنے والی ترفلہ کے فائدے ریسرچ میں شو ہوئے ہیں جو آپ کے لیے سننا آپ کے پروار کے لیے بہت زیادہ جروری ہے چاہے بچے ہیں چاہے پورش ہیں چاہے مہلائیں ہیں اگر یہ دواء آپ کے گھر میں ہے تو آپ بہت ساری بماریوں کو اندر لاب لے سکتے ہیں اس دواء کا بہت ہی اسان دواء ہے جیسے تو ترفلہ چون کے میں آپ کو تاؤں گا فائدے اور صحیح طریقہ لینا کیا ہے ترفلہ چون تین طریقے سے لیا جاتا ہے میتھنولک اکسٹیکٹ مطلب کی الکوہل میں جو ترفلہ چون کا تیار ہوتی ہے دواء واتر اکسٹیکٹ جو پانی میں تیار ہوتی ہے جیسے کی ایک چمچ ایک گلاس پانی میں آپ نے چھوڑ دیا ہے اس کو چوبیس گھنٹے کے لیے اس میں سوکڑ رکھا ہے اس کے بعد پانی کو چھان لیا ہے پاوڈر فینک دیا ہے اکیلا پانی پینا شروع کرنا ہے ہول پاوڈر ہے جیسے کی ایک چمچ آپ نے سیدھا پاوڈر کا لیا اوپر سے پانی پی لیا ان سبھی چیزوں کے الگ الگ فائدے ہیں پاوڈر کھائیں گے اس کے الگ فائدے ہیں پانی میں جو لکڑ اکسٹیکٹ تیار کریں گے اس کے الگ فائدے ہیں مطلب اکسٹیکٹ کے الگ فائدے ہیں تو کمپلین انفرمیشن آپ کو دھوں گا تو سب سے پہلے اس کا جو فائدہ ہے وہ ہے اڈپٹو جینک اڈپٹو جینک کیا ہوتا ہے اڈپٹو جینک ہوتا ہے جیسے کی آج کے سمعے میں جو موڈرن جمانہ چلا ہے اس میں ہمارے دماغ اور شریر پہ اتنا زیادہ سٹریس پڑ جاتا ہے کہ ڈپریشن ہو جاتا ہے میمری خراب ہو جاتی ہے شریر کو دماغی کمجوری تھکان دن بر تھکی رہنا نید آنا سوستی چاہے بچہ چاہے کوئی بڑا ہے ایسی دکھتے آنے لگیاتی ہیں کئیوں کو تھیرڈ ہو جاتا ہے ڈیپٹیز ہے ویٹ کئیوں کو بڑھنے لگی جاتا ہے ان کو بوک ہی اتنی لگتی ہے اٹینشن سٹیس سے اس میں تو یہ ساری اڈیپٹو جینک کا کام کرتا ہے ان سب ہی بماریوں کے اندر یہ کام کرتا ہے جی کون سا طریقہ اس کا کام کرے گا میتھنالک ایکسٹیکٹ اگر میتھنالک ایکسٹیکٹ آپ کو پیار نہیں ملے تو آپ واٹر ایکسٹیکٹ ہے یہ بھی جو کر سکتے ہیں یہ ایک انٹی آکسیڈنٹ کی طرح کام کرتا ہے انٹی آکسیڈنٹ ہے جیسے کی روائٹل کیپسول ہے کسی بھی جگہ آپ استعمال کر سکتے ہیں ڈیٹاکسیفکیشن کرنے کے لیے چہرے آپ کا سندھن نہیں ہے آپ کے لیور میں گندگی بھر گئی ہے فیٹی لیور ہے جو کچھ آدم ماری ہے جس کی ویسے ایس ڈی ڈی تیجاب گیا ہے پیٹ جلنہ ہونے لگ گئی ہے کرنی میں آپ کے انفیکشن ہو گیا ہے بلڈ یوریا کریٹرینہ بڑا ہوا ہے اس کے اندر سسٹ بن گیا ہے جب بار بار سٹون بن رہے ہیں انٹریوں میں آپ کے گندگی شیلے تطوب بن گیا ہے جس کی جو ایسے آپ کو کبج ہے جا کئیوں کو آئی بی ایس جیسی ڈیز آجاتی ہے سکن آپ کی خراب ہے پرانے داگ رہ گیا ہے کہیں کہیں پہ سکن کا رنگ کالا ہے کہیں پہ ساف ہے ایسے کئی بماریاں ہیں جن کو یہ ڈیٹاکسیفکیشن کا کام کرتا ہے تو اس کے اندر میتھنالک ایکسٹیکٹا اور لکڑ ایکسٹیکٹا کام کرے گا تو صبح آجا شام ایک ٹائم آپ نے لینا ہے ہر روج نہیں لینا ہے تو شام کی سمجھے اس کا ایکسٹیکٹ آپ لیجیے گا ایسی ڈیٹی گیس اور بلوٹنگ ہے پیڑ کا فون ہے گیس ہے تجاب ہے کھانا کھانے کے بعد بدحجمی ہے کھٹی ڈکارے ہیں ان کے اندرے اس کا لکڑ ایکسٹیکٹ کام کرتا ہے وہ بھی صبح آدھا چمچ کا لکڑ ایکسٹیکٹ تیار کرے اور شام کے لیے آدھا چمچ کا بس اتنی ڈوز بہت ہے کانسٹیپیشن ہے کانسٹیپیشن کے لیے لیکڑ ایکسٹیکٹ اتنا بڑیا کام نہیں کرتا ہے میتھنولک ایکسٹیکٹ بھی اتنا کام بڑیا نہیں کرتا تو آپ کو فائبر چاہیے مطلب کی ایک چمچ آپ رات کو سوتے سمیں ایک چمچ ترفلا چورن کا لے لیجیے اوپر سے پانی پی لیجیے ہول پاوڈر آپ لیں گے تب یہ آپ کو فائدہ دے گا کیونکہ اس کے اندر فائبر ہوتے ہیں یہ ایک طرح کا پیٹ کو کلیر کرنے میں کام کرتے ہیں انفلامیشن ڈیزیز ہے کوئی بھی انفلامیٹری آپ کو ڈیزی چلی ہے کہنے کا مطلب کوئی بھی ایسی بماری جس کے اندر آپ کو سوجن آ رہی ہے چاہے آنکھ کے پردے کے پیچھوالے حصے میں سوجن آ جائے کیٹریکٹ آپ کو ہو جائے چاہے پیٹ کی انتڑیوں میں سوجن آ جائے لیور میں سوجن آ جائے آپ کو آئی بی ایس ہو گیا ہے آپ کو کوئی ایسے اندر جکھم بن گیا ہے پیٹ میں جہاں آپ کو بواسی رو گیا ہے جس کے ساتھ خون آ رہا ہے اور آلسر بن گیا ہے آپ کو چھالے ہو رہے ہیں موں میں آنتڑیوں میں تو ایسی سبھی بماریوں میں جیسے گٹھی آب آیا ہے یوریک کیسڑ والی دکتیں ہیں جن کے اندر جوڑوں کے اندر سوجن آ جاتی ہے تو ایسی سوجن والی بماریاں کے اندر یہ کام کرتا ہے انفیکشن چل لی ہے آپ کو انفیکشن انفیکشن ہے کئی طرح کی ہو سکتی ہے کافی انفیکشن میں کام کرتا ہے فنگس انفیکشن آپ کو رنگ ورم ہے اور خاص کر کے آستھما ہو جاتا ہے کئیوں کو ان کی چاہتی کے اندر فیفڑوں کے اندر کئی کٹانوں گس جاتے ہیں تو ان کے لیے بہت بڑی ہے بیکٹیریا گس گیا ہے آپ کے پیٹ میں جیسے ایکولائی ہے اور بلڈ انفیکشن ہے آپ کو کوئی بھی خون کے اندر انفیکشن آ گیا جو آپ کو چاہے یوریک ایسر ہے چاہے اس کے اندر کوئی اور انفیکشن آپ کو پسٹ اوار رہی ہے تو سبmayın انفیکشن کو دور کرنے کا کام کرتا ہے لیکھوڑ ایکسٹیکٹ اور م Darth exciting orницے سے μια تھوڑوں کی respondsھی ق plotted complete لیکوڑا ایکسٹیکٹ ہے یہ کم سے کم ایک کپ لینا پڑے گا آپ کو میتھنال کے ایکسٹیکٹ ہے ایک چمچ ہی بہت ہے کینسر اور ٹیومر ہے کینسر اور ٹیومر کے اندر دیکھا گیا ہے کئی طرح کے کینسر ہے چاہے برین ٹیومر ہے چاہے کولن کینسر ہے تو یہ ایک 5FU ریسسٹنٹ آپ کو ہو گیا تو 5FU کیا ہے یہ ایک طرح کا سبسٹانس ہے جو کیمو تھریپی کے اندر یوز کرتے ہیں انگلیش ٹریٹمنٹ میں تو یہ کینسر سیل کو مارنے کا کام کرتی ہے یہ دوا پر کیا ہوتا ہے لمبا سماہ کینسر کے دوران اس کو استعمال کرتے رہنے سے شریر اس کا عادی ہو جاتا ہے تب یہ کینسر کو مارنا بند کر دیتی ہے جب یہ دوا کام کرنا بند کرتی ہے تب پایا گیا ہے کہ جو میتھنال کے ایکسٹیکٹ ہے تیرفلا کا وہ کام کرنا شروع کرتا ہے تو یہ سپریس کرتا ہے کینسر کو خاص کر کے اس کو سپریس کر کے یہ کینسر کو ٹھیک کرنے کا کام کرتا ہے میتھنال کے ایکسٹیکٹ ہے ایک چمچ صوبہ ایک چمچ دپیر کو ایک چمچ رات کو اس میں لینا ہے آپ نے ری جنریشن ہے ری جنریشن کئی طرح کی یوز کیسا جا سکتی ہے جیسے کی ہم نے آلسر کی چھالے ہوں گے ہیں موہ میں آنتڑیوں میں لال رنگ کے نشان بن گیا ہیں پیڑ کے اندرہ آپ کو انڈوسکوپی میں دیکھے ہیں تو ان سبھی کو یہ ری جنریشن کا کام کرتا ہے سکن کو ری جنریشن کا کام کرتا ہے ملازم ہے آپ کے پرانے نشان رہ گئے ہیں بچوں کے ایکنے نکلنے ہیں بار بار فونسی آ رہی ہیں جائیں آ رہی ہیں جکم ہے پرانے چاہے شوگر کا جکم ہے جیسے وہ ٹھیک ہی نہیں ہوتا بہت ساری دوائیوں سے کچھ کے چکے لے سکتے ہیں اندر ہو گیا جہاں سے کون آنے لگ جائے تو اس کو بھی یہ ٹھیک کرنے کا کام کرتا ہے واٹر اکسٹیکٹ لے سکتے ہیں میتھونرک اکسٹیکٹ لے سکتے ہیں اب ان سبی میں جہاں جاں آپ نے ڈسکس کیا ہے ہم نے میتھونرک اکسٹیکٹ لینا ہے جا لکڑ اکسٹیکٹ لینا ہے تو یہ لکڑ اکسٹیکٹ ہے وہ اے کپ صبح لیں اور ایک کپ شام کو لے تیار کیسے کرنا ہے ایک چمچ ایک گلاس پانی کے اندر ڈال کے چویس گھنٹے کے لیے چھوڑ دینا ہے چھان لینا ہے پاودر فینک دینا ہے پانی رکھ لینا ہے یہ ایک گلاس میں سے دو کپ لے لینے ہے ایسے استعمال کرنا ہے ہول پاودر ہے یہ پتی آپ کو ایک چمچ استعمال کرنا ہے میتھنو کا ایک سٹیکٹ ہے یہ آپ کو پیار آرگانک مل جائے تو یہ ایک چمچ صبح زیادہ دکت ہے تو ایک چمچ دپیر کو اور ایک چمچ شام کو ایک کپ پانی ساتھ لینا ہے شروع کر دینا ہے تو آپ کو سارے سمجھا گیا ہوگا اگر یہ کوئی بھی نہیں ملا آپ کو تو پاودر بھی ایک چمچ لے سکتے ہیں وہ بھی کام کرتا ہے اگر یہ مل جائے جیسے بتائیں بہت بڑی بڑیاں کام کرے گا تو اس کے بینای میرے چینل پر بہت سارے ایلتھو ٹاپکس پر ویڈیوز ہیں کٹھی آلرچی استعمال برین ٹومر کینسر پیڑ کی بماریاں جھوڑو کی بماریاں ہرٹ کی ایفیسنس ہے کسی کے کام ہے رینل فیلر ہے ڈائل ایسس ہے کالسیفکیشن ہے والو کی میٹرل اسٹرانوسس ہے بہت ساری بماریاں کو پریسے گری لپ آئے میں نے بتائی ہوئے ہیں آپ ساری جانکاری لے سکتے ہیں بڑھا سکتے ہیں اپنی جن لوگوں نے مجھے سبسکرائب نہیں کیا سبسکرائب کر لیں بیل کو دعا کر نوٹکیشن آن کر لیں تاکہ آپ تک ایسی انفرمیشن ہر روی پہنچتی رہے ہیں آپ اپنی جانکاری بڑھاتے رہے ہیں اور ویڈی کو لائک اور شیئر کی جرور کیا کیجئے تاکہ سب تک یہ انفرمیشن پہنچ سکے آپ کا بہت بہت شکریہ ملتے ہیں پھر نئی ویڈیو